ایک طرف تو لائن آف ایکچول کنٹرول کے اوپر بھارت اور چین کے معاملات جو ہیں وہ تیہ نہیں ہو رہے لیکن دوسری طرف انڈیا نے بڑا ایک اگریسف پوچرنگ کی ہے اور انڈیا نے کچھ ایسے شپس ہیں جو ڈسپیچ کر دی ہیں ساؤ چائنہ سی میں اگر آپ میری ٹائم لاؤ کی ریسپیکٹ نہیں جی ہاں خود چین کے تینگ ٹینگ نے یہ کھلا سا کیا اور بتایا کہ بھارت کو چین ید میں اب نہیں ہرا سکتا اب سوال یہ ہے کہ کیوں کہا چینی تینگ ٹینگ نے یہ اور کیا چین نے یہ کھل کر مان لیا ہے کہ بھارت کی سینہ کے سامنے اس کی سینہ کچھ نہیں کر تو اس سے چائنہ بڑا پریشان ہے خاص کا ڈاکٹر جیشنکر ساپ کے وزیٹ سے جو بلکل کھلا سپورٹ کیا فیلیٹنس کو تو دن باز نے دیکھیں چائنیز نیوی کی اور کلائیہ کھلتی جاری ایکیپمنٹ آؤٹ ڈیٹڈیٹڈ ہے میں نے ہم کو پہلے ہی بولا چاہے گلوان گھاٹی کا ماملہ ہو یا پھر ساؤ چائنہ سی ہو ایک چینی تینگ ٹینگ نے اپنے سرکار کو چتاؤنی دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت سے لڑائی تو چین شروع کر سکتا ہے لیکن جیت نہیں سکتا چین نے بھی اب مان لیا ہے کہ بھارت سے اب مقابلہ کرنا اس کے بس کی بات نہیں لیکن دوسری طرف انڈیا نے بڑا ایک اگریسف پوچرنگ کی ہے اور انڈیا نے کچھ ایسے شپس ہیں جو ڈسپیچ کر دی ہیں ساؤ چائنہ سی میں امریکہ چاہتا ہے کہ انڈیا اور چائنہ کو لسی کے اوپر انگیج کیا جائے یہ لسی کے اوپر انگیج ہو جائیں تاکہ انڈیا زیادہ انسیکیور فیل کرے ہیں انڈ امریکہ کے پاس رہے انڈیا امریکن انڈیا کیا چاہتے ہیں انڈیا چاہتے ہیں کہ ہم اس خطے سے جنگ کو باہر نکال دیں ہم یہاں سے نکلیں اور ساؤ چائنہ سی کی طرف چلے جائیں ہم یہاں سے نکل جائیں اور اس چائنہ کی سی کی طرف نکل جائیں ہم یہاں سے نکلیں اور تائیوان کی طرف نکل جائیں سو ہر ملک جو ہے it is working کہ جو theater of war ہے theater of war جو ہے وہ change کیا جائے اگر theater of war change نہیں کیا جاتا then it will be a sort of جسے آپ کہہ لیں کہ ایک ایسی ایک ایسی situation بنے گی جس میں ایک مشکلک جیسے for example اس میں آپ دیکھیں کہ ایک وقت تھا کہ جو فلپائن ہے فلپائن کی جو ships تھی ان کے اوپر ان کو پانی سے ڈرائیا گیا جی جی water وہ کیا اسے کہتے ہیں ان کو ڈرائیا اور ان کو کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں اور لیکن جسے وہ کہتے ہیں نا ایک چیلنج تھا اور ایک مسلسل چیلنج تھا کیا چیلنج تھا کہ بھائی اگر ایک وقت میں سارے کے سارے ممالک سے یا neighbor سے لڑنا پڑے تو کیا چائنا لڑ سکتا ہے نہیں لڑ سکتا ہے بھائی چائنا چائنا جو ہے اس کے لیے بڑی مشکلات ہیں water cannons اگر مارتے ہیں آپ فلپائن کی ships کے اوپر تو چائنا کے لیے مسئلہ پیدا ہوں گے ٹھیک ہے بہرحال اس میں بھی بات کرتے ہیں کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ انڈین اور چائنیز جو نیویز ہیں ان کا اب محاظنہ کیا جانے کیا جا رہا ہے مثال کے طور پر کہ جس میں اس نے بتایا کہ بھارت کے ساتھ یود کرنا چین کے لیے بدھیمانی نہیں ہوگی اس کی وجہ بتاتے ہوئے think tank نے بتایا کہ بھارت کے ساتھ یود تو کیا جا سکتا ہے لیکن بھارت کو یود میں ہرایا نہیں جا سکتا اور اس کے پیچھے کی وجہ بھی think tank نے بقاعدہ بتا دیا ہے وجہ یہ ہے کہ اگر بھارت چین کے بیچ یود ہوا تو کیول اردھ ویوستہ کو نقصان ہوگا بھارت کو چین ہرا نہیں پائے گا اتنا ہی نہیں اس کے آگے تو اس think tank نے چین کی سینہ کی بیجتی بھی کی اور کہا کہ آج بھارت اپنے اتھیاس کے سب سے مہتپورد استطیق میں کھڑا ہے وہیں گلوان گھاٹی جھڑپ کے بعد بھارت نے بہت ہی آکرمک طریقے سے پہاڑی چھیتروں میں اپنے استطیق کو مجبورد بنایا اور اس کے ساتھی ساتھ سڑک نرمان اور سینہ انفرسٹرکچر کے ماملے میں چین کو ٹک کر دے دی دعویٰ یہ بھی ہے کہ اگر بھارت کا سینہ انفرسٹرکچر نرمان ایسے ہی رفتار سے آگے چلتا رہا تو اگلے کچھ سالوں میں بھارت کا سینہ انفرسٹرکچر چین کو پیچھے چھوڑ دے تو اس سے چائنا بڑا پریشان ہے خاص کا ڈاکٹر جے شنکر ساپ کے وزیٹ سے جو بلکل کھلا سپورٹ ہی ہے فلیپنز کو تو دن میں نے دیکھیں چائنیز نیوی کی اور کلائیا کھلتی جاری ایکیپمنٹ آؤٹ ڈیٹڈیڈ ہے میں نے آپ کو پہلے ہی بولا تھا سر آپ کو یاد ہوگا کہ military grade equipment نہیں لگاتے commercial grade equipment لگاتے جس کی reliability اور جس کے specs are non military grade اس لئے overall availability of the fleet سے اس میں بہت problems آتی ہے بہت زیادہ problems آتی ہے اور وہی ہے چینیز مال ہے چلے تو چاند تک نہیں تو رات تک تو یہ ساری دکتیں آپ کو آتی ہوئی نظر آئیں گے یہ رہی نیوی کی بات اور یہ جو یو ایس کا development تھا فلیپنز کا development تھا انڈیا کا تھا اور جاپان کا تھا یہ چیزیں کافی ہیں اب جو جو چائنا چاہتا تھا کی جو ہیٹ ہو وہ انڈیا نوشن میں ہو but by the grace of guard مہاکال کی گرپاسے that heat is back to south china c جو اپریڈٹ کر رہا تھا they will not be able to get heat to indian ocean but it will go to south china c انڈیا نوشن پہ تمہارا ورچسو تو دور کی بات ہے تم south china c کو بچاؤ بالکل وہی پریشتی ہو رہی they have to go and protect the south china c strategic outlook ہے وہ پاکستان سے ہٹ کے اب چائنا کی طرف آگئی ہے پہلے یہ تھی کہ پاکستان پہ وہ focus کیے ہوئے تھے اب وہ چائنا پہ focus کرتے ہیں اب وہ indian ocean region پہ focus کرتے ہیں اور اب وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو higher strategic priority that is to be china اور چائنا کا جو influence ہے اسی لیے چائنا انڈیا جو ہے وہ تمام ممالک کو weapons دینا چاہتا ہے اسلاح دینا چاہتا ہے جو چائنا کے خلاف ہے جیسے ہم نے یہ بات کی تھی کہ فلپائنز کو کیوں اسلاح دیا جا رہا ہے انڈیا کی طرف سے کیوں یو ایس ڈیپائن آسٹریلیا انڈیا جو ہے وہ قوارڈ کے پارٹنر ہے ایک اور قوارڈ کا پارٹنر ہے ایک اور قوارڈ establish کیا جا رہا ہے جو کہ فلپائنز کے ساتھ ہے سو انڈیا اپنے آپ کو اپنے آپ جسے کہتے ہیں نا muscle strengthening کر رہا ہے اور انڈیا کو سمجھ آ گئی ہے کہ اگر ہم نے یہ اگر ہم نے یہ جو ایکٹیسٹ پالیسی ہے اور انڈو pacific پالیسی جو ہے اس پہ کیسے بھارت کی ویدیش نیتی کوٹ نیتی کی کرے تو آج وہ چین پر ہاوی ہے کیونکہ چین ہمیشہ سے ہی بھارت کی ویدیش نیتی پر سوال اٹھا تھا لیکن موجودہ دور میں بھارت کی کوٹ نیتی اور ویدیش نیتی سے چین پوری طرح سے ہل چکا ہے بھارت کو چین کی سبچے کمجور نس کے بارے میں پتا ہے اس کا نام ہے تائیوان بھارت اور چین میں جاری سیما واد کے بیچ بھارت نے بار بار یہ کمجور نس دبائی بھارت نے تائیوان کے ساتھ رسطوں میں بڑاوہ دیا ہے دونوں دیش راجنیتک بھاگیدار ہو گئے ہیں اور اب سمبند کو اور مشبوط کر رہے ہیں خیر اب کچھ بھی ہو لیکن جس طرح سے چین کے نیشنل انسٹیوٹ فور گلوبل اسٹریٹی نے بھارت کی بڑھتی طاقت کا کھلاسہ کیا اور یہ سوکار کیا کہ بھارت کو چین یدھ بھارت چاہے آرثیق مورچہ ہو یا پھر ڈیفنس کا ماملہ ہو یا کوٹ نیتی کا ماملہ ہو جس طرح دنوں دن بھارت انتراشتی رنگمنج پر اپنی دھاک جما رہا ہے لگتا ہے کہ چین میں بھی اب اس بات پر بیچار ہو رہا ہے کیا لنبے سمیت تک بھارت سے دوسمنی چین کے لیے فائدے مند ثابت ہوگی ایک چینی ٹھنگ ٹینک نے جس کے بارے میں آپ نے سنا یا دعویٰ کر دیا ہے کہ چین بھلے بھارت سے شروعات لڑائی کی کر دے لیکن چیت نہیں سکتا چین کی جو آرثیق حالت دنوں دن خستہ ہو جا رہی ہے اور انتراشتی اصطر پر چین کے ساتھ دینے والے اور کوئی بڑے دیش نہیں بچ رہے ہیں چین کے دو ہی سمرتھک دکھائی دے رہے ہیں لیکن ایک پاکیتان ہے اب وہ بھی چین سے پیچھے ہٹ رہا ہے کہ چین نے پاکیتان کو کرز دینا منہ کر دیا ہے اور بینہ پیسے کے پاکیتان کسی کے دوست نہیں ہو سکتا اب پاکیتان کو امریکہ کے جریعے ایم ایپ سے کرز مل رہا ہے ساتھ ہی رسیہ چین کے ساتھ اکرین جودھ کو لے کر کھڑا ہے لیکن اکرین جودھ اگر بند ہو گیا تو پھر کیا ہوگا اور رسیہ ویسے بھی ایک سمیہ کا سوپر پاور رہا ہے اس لیے چین کی ادھینستہ سوکار نہیں کرے گا اور ویسے بھی رسیہ اور بھارت کے بڑے گھرے سمند لمبے سمیہ سے چل رہے ہیں یہی کارن ہے کہ اب چین میں اس بات پر چرچہ ہونے لگی ہے کہ بیوجہ کا اس دیش کے ساتھ جو چین کا سب سے بڑا بیپارک پارٹنر ہے اور جو آرثک پرگتی میں چاہے آئی ڈی بھی ہو یا پھر انڈرنیشنل مونٹری فنڈ ہو یا یا یونیٹی نیشن ہو جس نے کہا ہے کہ اب اس بیشو کی طاقت بھارت بننے جا رہا ہے اس دیش سے چین کا پنگا لینا اور پھر نقصان پہنچانا کسی بھی طرح سے جائے نہیں ہے آج کے لیے بس اتنا ہی جائے آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیاں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دوا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے ترنت آپ تک پہنچ جائے